موسیقی اور پھر معاملہ سابق چیف جسٹس جسٹس عمرت صاحب اندیال پھر معاملہ سابق وزیر اعظم عمران خان پھر معاملہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی سابق ڈی جی سی جنرل فیض حمید تک بھی چلا گیا ان کے نام بھی لیے گئے اور ان کے کارناموں کا اظہار بھی ہوا کہ یہ کیا کیا کرتے رہے اگر بات نکلے گی تو پھر دور تلگ جائے گی اس طرح کا اظہار بھی ہوا جو آج سمات ہوئی ہے اس کی لائی ہوئی اور پورے ملک نے دیکھا کہ اندر کیا ہوتا رہا اور کس طرح کی چیزیں کس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں اس پر چیف جسٹس صاحب کا موقف کیا رہا ان کے سوالات کیا تھے اٹرنی جنرل کیا کہتے رہے اور پھر حامد خان صاحب جنہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے اس معاملے پر انہوں نے کیا کہا اور پھر جج ساہبان کے دیگر جج ساہبان کے رسول علی شاہ صاحب ان کے ریمارکس پر سامنے آئے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر کلیر ہیں پولٹیکل انجنئر کون اور کب کرتا رہا اور اب جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے دو اور تحلقہ خیزیاں بھی ہوئی ہیں خطوط کیونکہ آج کل پہلے ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے تحلقے مچائے جاتے تھے اب خطوط کے ذریعے تحلقے مچائے جا رہے ہیں جہاں سپریم کورڈ میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں سماعت کے دوران وہاں پر ایک خبر آئی کہ لاہور ہائی کورڈ کے تین جج ساہبان کو دھنکی آمیز خط موصول ہوئے وہ بالکل اسی طرح کے خط جس طرح کے اسلام آباد کے آٹھ ججوں کو اسلام آباد ہائی کورڈ کے تمام جج ساہبان بشمول چیف جسس کو موصول ہوئے وہ تو خیر کوئی رشمان نامی خاتون اور پیٹرن وہی ہے اسی طرح خطوط کے اندر پاؤنڈر اور پھر آج جب اسلام آباد ہائی کورڈ کے جج ساہبان کو موصول ہونے والے دھنکی آمیز خط کے معاملے پر اپنا جو انتظامی اور پولیس کے اور مختلف اداروں کے حقام کو بلایا گیا تھا تو وہاں پر ڈی آئے جی نے یہ انکشاف کیا کونٹو ٹیوریزم نے کہ معاملہ جو ہے یہ صرف اسلام آباد ہائی کورڈ کے اور لاہور ہائی کورڈ کے ججوں تک نہیں ہے بلکہ ایسے خطوط سپریم کورڈ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت چار جج ساہبان کو موصول ہو رہے ہیں جن میں جسٹس اتر من اللہ صاحب جسٹس مندوخیل صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب ان کو بھی یہ خطوط ملے ہیں اور یکم اپریل کو ملے ہیں تو بہرحال اس کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سامنے آ جائیں گی کہ یہ ججوں کو پہلے تو یہ تھا نا کہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے ججوں کو اس لیے آئے ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے ججوں نے خط لکھ کر آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگایا اچھے ججوں نے کہ وہ اپنا مداخلت کر رہے ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں ججوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں ججوں کے رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہے تو تاثر یہ تھا کہ ان جج صاحبان کو اس وجہ سے دھمکایا جا رہا ہے لیکن جو لاہور آئی کورڈ کے جج صاحبان جن کو یہ خط موصول ہوئے ان کے پاس تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اور انہوں نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی تھی لیکن ان تین جج صاحبان کو بھی خط آئے جس میں اپنا جسٹس شجاہ تریخان صاحب ہے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہے اور جسٹس اپنا آلیہ چار جج صاحبان ہے بلکہ چار جج صاحبان نے لاہور آئی کورڈ کے بھی اس میں جسٹس عابد عزیز اور جسٹس آلیہ نیلم یہ چار جج صاحبان ان کو بھی اسی طرح کی اسی پیٹرن پر لکھے گے خط موصول ہوئے تو ظاہر ہے اب یہ کوئی ہے یہ سادہ شرارت نہیں ہے یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے تو بارہا اب اس پر کیونکہ معاملہ عدالتوں نے لے لیا انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوتی تب تک ہم چلتے ہیں اس پر بعد بعد میں ہوگی لیکن تب تک ہم چلتے ہیں جو آج سماعت ہوئی ہے سب نے سن لی ہے اور ظاہر ہے جب عدالت کے اندر سماعت ہوتی ہے ریمارکس ہوتے ہیں سوال جواب ہوتے تو وہ کچھ بتا رہے ہوتے تائین کر رہے ہوتے کہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے سماعت 29 اپریل تک ملتبی ہو گئی ہے لیکن اس میں یہ جو شورو گوگا مچایا گیا جو گویبلز اسٹائل کی سیاست ہو رہی ہے جھوٹ کو جو پروان چڑھایا جا رہا ہے فوکس اس پر رہا چیف جسس صاحب نے اس بات پر شرمندگی کا بھی اظہار کیا اور افسوس کا اظہار بھی کیا کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے انتہائی کریڈبل جج دو جج ساہبان تھے جن کے نام تجویز کیے وزیراعظم صاحب کے سامنے کہ آپ ان سے انویسٹیکشن کروا لیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا کہ ہم جو ججوں نے خط لکھا ہے کہ جی مداخلت ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اس میں وہ کوئی انویسٹیکشن کریں تو لہٰذا ہم نے یہ وزیراعظم صاحب کے سامنے دو نام رکھے جسس اپنا تصدق جیلانی صاحب اور جسس ناصر ملک دونوں صاحب ایک چیف جسس تو اس پر جناب شور مچایا گیا ان کے اوپر حملے ہوئے چیف جسس صاحب نے کہا طرح طرح کہ ان کے اوپر الزامات لگے اور وہ شریف آدمی جواب دے نہیں سکتے تھے انکار کر کے چلے گئے تو پھر چیف جسس نے کہا کہ گویبل طرز کی جو ہے نا سیاست یا اس انداز میں جو پروپگنڈا ہو رہا ہے اب گویبل طرز پر سیاست کون کرتا ہے پاکستان میں یہ سب کو بتا ہے اشارہ کدھر جا رہا ہے کہ ججوں پر دباؤ کون دباؤ ڈال رہا ہے سیدھا سیدھا اشارہ جا رہا ہے دوسری بات جیسے صاحب نے کی مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا جاتا ہے ججوں کے اوپر یار دوست دباؤ ڈالتے ہیں انہیں حمد علی خان صاحب کو کہا حمد خان صاحب آپ فرض کر لیں کسی جج کو انہوں نے کہا میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے لیکن آپ کسی جج کو فون کر لیں کہے گی یار یہ بندہ اپنا بچہ ہے تو خیال رکھنا اس کا تو یہ بھی تو دباؤ ہی ہے نا تو انہوں نے کہا کہ اہل خانہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں آپ کی فیملی بھی ججوں کی فیملی بھی ججوں کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے ریسنٹ پاسٹ میں جو خاندان کا دباؤ سامنے آیا ہے وہ ہمارے سابق کیو جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کے اوپر آڈیوز کی شکل میں اور پھر میں بار بار آپ کو بتاتا رہا کہ کئی بار عمر اطاب بندیال صاحب نے اپنے اہل خانہ کے سامنے ہاتھ جور دیئے کہ میروں ماف کر دیو مجھے عزت سے ریٹائر ہونے دو یہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو کہا اپنی ساس کو کہا کہ بس کر جاؤ کیونکہ وہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کے ٹائگر بنے ہوئے تھے عمران خان کو رہا کروانا مرزدیز میں نیب کی حوالات سے لے کر آنا یہ سارا کچھ سب کے سامنے تھا تو آج کی سماعت میں بہت اشارے واضح مل رہے ہیں کہ معاملہ کسے جائے گا حامد علی خان صاحب نے سماعت کے آغاز میں کہا کہ جناب لاہور باہر جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی باہر ہے اور ان کی طرف سے میں نے پیٹیشن دائر کی ہے تو اس پر چیف جسس صاحب نے کہا اس کو بھی فکس کریں تو اس پر چیف جسس صاحب نے کہا کہ حامد علی خان صاحب آپ سے زیادہ قانون کون جانتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ دور گئے کہ جب چیف جسس فرد واحد کے طور پر فیصلے کیا کرتے تھے وہ دور خطب ہو گیا اب جو ہے وہ فیصلے سپریم کورٹ کی تین رکنی کمیٹی کرتی ہے کہ کون سی پیٹیشن لگنی ہے کون سی نہیں لگنی ایک تو انہوں نے یہ کہا پھر اس میں اسی دوران ہی انہوں نے کہا کہ آج کل ہم گوئیبلز کا زمانہ واپس لا رہے ہیں اب گوئیبل کون تھا اٹلر کا ایک پروپیگنڈا کا وزیر تھا اور اس کا فلسفہ تھا کہ جھوٹ کو اتنا پھیلاؤں کو سچ لگنے لگ جائے آپ دیکھ لیں عمران خان کی سیاست کیا ہے پیٹی کی سیاست کیا ہے جھوٹ کو بار 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 دو رہا ہوں بار بار دو رہا ہوں اور لوگ اس پر یقین کر لیں اور عمران خان کے چانے والی جو بہت زیادہ ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں کروڑوں میں ہیں وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یہ بات سچ ہے سماعت میں اور بہت کچھ ہوا ہے لیکن اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا جناب یہ جو مجھ سے پہلے چیف جسٹس سے انہوں نے بتایا کس طرح وہ چلا کرتے ہیں یہ جو جج ساہبان انہوں نے خط لکھا ہے یہ چھے جج ساہبان انہوں نے مجھ سے پہلے والے چیف جسٹس سے بھی رابطہ کیا تھا تب وہ چیف جسٹس کیا کرتے تھے انہوں نے کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ یہ مطبولیں کہ اپنا فل کورٹ کئی سالوں تک فل کورٹ کا اجلاس ہی نہیں ہوا تھا بندیال صاحب کے دور میں نہیں ہوا تھا اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے اجلاس انہوں نے کہا میں نے آکر جو معاملہ فل کورٹ کے ذریعے میں کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کہا بندیال صاحب کے پاس بھی معاملہ آ گیا تھا انہوں نے میں سینئر کیوں نہیں جج تھا مجھے اس کے بعد میرے بعد جو دو سینئر جج تھے انہوں سب کو نظرانداز کر کے اور انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ وہ بلالیتے تھے آپس مشورہ کرتے تھے تو یہ جیج صاحبان تو ان کے پاس بھی گئے تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن میں نے جیسے میرے علم میں آیا میں کہتے ہیں مجھے میرے سیکرٹی نے بتایا کہ جی اسلام آدھائی کورٹ کے جیج صاحبان آپ سے ملنا چاہتے تو میں نے کہا کب ملنا چاہتے انہوں نے کہا کہ جیو تو گھر کے باہر کھڑے تو میں نے کہا جی بلائیں ان کو اندر میں نے بلالیا ان کو اندر تو پھر ان کا معاملہ سنا پھر وزیراعظم کو کیونکہ وزیراعظم انتظامیہ کے سربراہ ہیں مکننہ کے سربراہ ہیں ہم ان کو سمجھ نہیں کر سکتے لہذا ہم نے ان کو بدو کیا ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ان کے سامنے معاملہ رکھا اور معاملہ رکھ کے ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں انکوائری جو ہے انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ غلط ہے کہ سپریم کورٹ انکوائری کمیشن بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے لہذا ہم نے حکومت کو کہا اور حکومت نے انکوائری کمیشن بنایا اور اس کو شور مچا کر اور گویبل سوالی سیاست کا پروپگنڈا کر کے تو صدق جیلانی صاحب کو مجہور کر دیا گیا کہ وہ چھوڑ دے اب کون انویسٹیگیشن کرے گا کہ بتائیں نا کہ مطبع اب ایف ای اے کرے گا ای بی کرے گا پولیس کرے گی کون انویسٹیگیشن کرے گا ظاہر ہے اسی طرح کے کسی کریڈبل آدمی کے ذریعے ہم نے تحقیقات کروانی تھی نا اس معاملے کی اب آپ نے یعنی ظاہر اشارہ سیدھا سیدھا تھا آپ نے تو ان کو بھگا دیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جج ساہبان کا الزام تو اپنی جگہ ختم انکشافات تو اپنی جگہ لیکن اس ان الزامات کو تہت تک کوئی پہنچوانا نہیں چاہتا اس لیے ایسا پروپاگنڈا کیا جا رہے یہ میں کہا رہا ہوں جج صاحب نے نہیں کہا اچھا اٹرنی جنرل صاحب نے ساری وہ بتایا انہوں نے پھر ایک پرانا کس صاحب بھی بتایا انہوں نے میٹنگ کا بتایا کہ جی کس طرح میٹنگ ہوئی اور چیف جسل صاحب نے ہمیں کہا کہ جی یہ نام ہے تو کریڈبل نام ہے ان میں سے لیکن انہوں نے چیف جسل صاحب کو کہا کہ خط پر جانے سے پہلے میں اٹرنی جنرل منصور عثمان نے خط پر جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں تھوڑا صاحب کو پیچھے لے کر جانا چاہ رہا ہوں ایک کوئا کیا ہوا تھا میسیز عیسیٰ نے ایک درخواست دائر کرنی درخواست دائر کی تھی اپنا ایف آئیے میں اور ان کے اوپر دباؤ ان کو دھمکایا جا رہا تھا ایک مرزا افتخار صاحب تھے انہوں نے کوئی ایک ویلوگ کیا تھا اور ان کو دھمکیاں دی تھی تو اس پر انہوں نے ایف آئیے کو درخواست دی تھی اور اس پر انہوں نے دہشتگردی کا مقدمہ درج کروانے کے لیے نام لکھ ڈالے تھے ایک نام اس میں جو تھا وہ اس وقت کے ڈی جی سی اور طابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام بھی تھا تو انہوں نے جو ہے وہ قتل کی دھمکیاں دی گئی تھی ان کو لیکن ان کے اوپر سائبر کرائم یا پیکا ایک کہتا ہے تو مقدمہ دائر ہوا لیکن مشیر داخلہ جو تھے اس وقت شہزاد اکبر ان کا بھی نام تھا آئی ایس آئی کے ڈی جی فیض حمید کا نام تھا ڈی جی سی فیض حمید کا نام تھا لیکن انہوں نے ان کی اف آئیار درج نہیں کی تو انہوں نے کہا یہ بھی اس ملک نے ہوتا آ رہا ہے پھر چیف جسٹس صاحب نے پھر وہ حوالہ دیا اور منصور اپنا جسٹس اتر منلہ صاحب نے کہا پولٹیکل انجینئرنگ تو ہوتی رہتی ہے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا بلکل لیکن میرے دور میں اگر کوئی جج ساہبان کے ساتھ کوئی بداخلت کرے گا بداخلت کرنے کی کوشش کرے گا دلیہ میں تو میں تو برداشت نہیں کروں گا ماضی میں ہوتا تھا جا جا کے عمرضہ منزل کو بتاتے تھے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرتے تھے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور پھر اس میں ظاہر ہے پولٹیکل انجینئرنگ کا وہ اتر منلہ صاحب کا یہی ہوگا نا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے بھی ہو رہا ہے یعنی خطوط کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے تو وہ تو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے اچھا اس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم شطر ملک کی طرح ریت میں گردن چھپا کر اس معاملے سے نہیں بچ سکتے اور اگر ایک سویل جج پر بھی دباؤ آتا ہے اسے کیسے محفوظ کرنا ہوگا یہ ہم نے دیکھنا ہے بلکل ٹھیک بات لیکن ایک چیز جو چیف جسٹس نے کہی وہ یہ کہ ایک توہین اور یہ جسٹس مندوخیل صاحب میں بھی کی ہے کہ توہین عدالت کا اختیار جو ہے نا وہ ہر جج کے پاس ہے اگر کوئی کسی جج کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے جج کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے تو سپریم کورٹ اس میں کچھ نہیں کر سکتی وہ عدالت خود کر سکتی ہے ہائی کورٹ خود کر سکتی ہے ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں انڈیپینڈنٹ عدالتیں ہیں تو وہ کریں وہ کیوں نہیں کرتے تو ان عدالت میں وہی سوال تھا کہ وہ کریں نا پھر اب ہمیں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے تو اس کے بعد پھر ہم دائر اس معاملے پر ہم نے تو انکاری کمیشن بٹھا دیا اب حکومت کو کہہ لیکن اگر اس کو بھی کوئی نہیں مان رہا تو پھر ہمیں یہ سننا پڑ رہا ہے اور پھر چیف جیسل صاحب نے کہا کہ سب تاثر دے رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا اٹرانی جنرل صاحب آپ یہاں کھڑے ہو کر بیان اترونلہ صاحب یہ کہتے ہیں اترونلہ صاحب کہتے ہیں جو جو پولٹیکل انجنیرنگ کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ سب تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا اٹرانی جنرل صاحب آپ یہاں کھڑے ہو کر بیان جاری نہیں کر سکتے ملک میں سیاسی انجنیرنگ ہوتی رہی ہے اور یہ تاثر ہے کہ سپریم کورڈ بھی ملوث رہی ہے خط میں جج کہہ رہے ہیں یہ سیاسی انجنیرنگ ابھی جاری ہے ججز نے انگلی اٹھائی ہے وہ ملک میں مداخلت اپنا کے کلچر کلچر اچھا جو انگلی اٹھائی ہے ملک میں مداخلت کے کلچر پر انگلی اٹھائی ہے جو چیف جسس صاحب کے اوپر قاضی فائزی صاحب کے اوپر جو ریفرنس بنا تھا اور اس میں عمران خان ملوث تھے اس میں آئی ایس آئی ملوث تھی اس وقت کے چیف جسس ملوث تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسس کے خلاف کچھ عرصہ قبل ریفرنس آیا تھا ریفرنس سپریم کورڈ سے خارج ہو گیا تھا اس وقت وزیر اعظم نے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی جو کرائی گئی تھی کیا آپ نے معلوم کیا وہ غلطی کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی کیا وہ معاملہ اس عدالت میں مداخلت کا نہیں ہے پوچھیں اس وقت کے وزیر اعظم سے وہ کیا تھا اور کیوں تھا وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ ریفرنس میں نے نہیں آئی ایس آئی نے داہر کروایا تھا فوج نے داہر کروایا تھا ہمیں کہہ کر داہر کروایا تھا ہم سے غلطی کروایا تھا صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا تھا ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ ختم مداخلت اور سارے معاملات بلکل تھی ایسا ہو رہا ہے لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاملات دبا دیں اور پیچھے نہ جانے شوقت عزی صدیقی کے معاملے سے آغاز ہوا کہ شوقت عزی صدیقی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو انصاف تو نہیں ملا ان کے خلاف جو جنہوں نے اپنا ریفرنس جھوٹا دائر کروایا تھا جنہوں نے مداخلت کی تھی ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی وہ کون اگین فیض عمید صاحب تو چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کون عمران خان فیض عمید ان میں ان کے سہولتکار کون عمرتہ بندیال یا اس وقت کے چیف جسٹس پولٹیکل انجنیرنگ کون کرتے رہے ساکتوں مسار عمرتہ بندیال کھو سا یہ سارے تو معاملہ پیچھے تک جائے گا اور معاملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ان تک جائے گا جو عمران خان کے لئے پولٹیکل انجنیرنگ کرتے رہے اور عمران خان کی سیاسی سہولتکاری کرتے رہے ججز اور جرنیل وہ نہیں بچیں گے اب تک یہ لئے اتنا ہی اللہ حافظ